اربن سٹی بہت جلد اپنے ریٹس کو ریوائز کرنے والا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس میں بوکنگ کروائیں اس سے پہلے کہ مناسب ریٹ کے اوپر مناسب قیمت کے اوپر چیز جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں ہیلو انڈ السلام علیکم اٹس می سید امہ سوما فرام سکائر یا لیٹرز ویڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے ویڈز آج میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں بات کروں کہ آج اربن سٹی کے بارے میں کون نہیں جانتا اربن سٹی کے بارے میں اب تو ہمارا بچہ بچہ جان گئے کہ اربن سٹی کیا ہے کہاں ہے کون اس کو بنا رہا ہے سب کچھ میں آج صرف آپ کو ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی اور وہ میسیج یہ ہے کہ اربن سٹی نے اناؤنچ کی تھی اپنی ڈیٹ جو کہ جس میں کہا تھا کہ وہ اربن سٹی اپنے ڈیٹس کو ریوائز کر رہا ہے لیکن اس نے اپنے بڑھتے ہوئے رجان کو دیکھتے ہوئے ان کے ہی فائدے کے لیے اس نے تھوڑی سی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا اب یہ پھر ایک آخری موقع ہے یہ اس کے بعد ڈیٹ ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی یہ ایک لاسٹ 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 آپ کے پاس پڑی ہے کہ اربن سٹی میں پرانے ریٹس پر بوکنگ کروائیں جس میں تین مرلہ کا پلوٹ جو آٹ لاکھ ستر ہزار میں آپ کو دیا جا رہا ہے اور اگر آپ تھوڑی سی دیر کر دیں گے یہی پلوٹ آپ کو گیارہ لاکھ کے ان ہے پھر یہی پلوٹ آپ کو اٹھارا لاکھ کے اندر آفر کیا جائے گا تو دیر کیوں کرنی کیوں کرنی دیر جب ہم جانتے ہیں کہ یہ سوسائٹی بہت اچھی ہے یہ کمیونٹی بہت اچھی ہے اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے دیکھیں ویورز اگر ہم انویسٹمنٹ بھی کریں یا رہائش کے پوائنٹ او بیو سے بھی دیکھیں تو تین چیزیں ہمارے مائن میں ہوتی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو جاننا ہوتا ہے کہ کیا کیا یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے پہلا کوئسن سیکنڈ ہمار بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے کیا اس کا پیمنٹ پلان فلیکسیبل ہے کیا اس کا پیمنٹ پلان ہمارا بجٹ فرینڈلی ہے پوکٹ فرینڈلی ہے آپ کیا اس کا پیمنٹ پلان اتنا فلیکسیبل اتنا ریلاکس ہے کہ ہم ایزیلی اس ٹائم اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنی کس نکالے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے تو دیکھیں اربان چیٹی اپنے ان تین پوائنٹ کے اوپر پوری طرح پورا ہوتارتا ہے وہ کیسے اگر ہم اس کی اپروو� اپرووڈ سوسائٹی ہے اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو بہت ہوت لوکیشن کے اوپر یہ سیٹوائٹی ہے اور اگر ہم اس کے پیمنٹ پلان کی بات کریں تو مجھے نہیں لگتا لہور جیسے شہر کے اندر آپ کو ایک اتنا فلیکسیبل پیمنٹ پلان دیا گیا ہو اور وہ بھی اور وہ بھی اتنی اچھی اتنی بڑی سوسائٹی ہے وہ اس پین تالیس سو اکڑ کے اندر اس سوسائٹی کو بنایا جا رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ کس لیول پر یہ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے بہت خ گیٹ بنایا جا رہا ہے اس کے اندر ریسٹوائنٹس کیا جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید فرس ٹائم ہی کیا جا رہا ہے جو کہ سمجھ لے بہت ہی خوبصورت لگے گا اس کا اگر مین بولیورڈ کی بات کریں تو بہت براد دو سو بیس فیٹ کا اس کا مین بولیورڈ بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر اس میں تھوڑی سی فیسیلیٹی کی بات کروں میں آپ کے ساتھ اس میں آپ کو انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی پروائید کی جا رہی ہے اس کے علاو آپ کو ہر بلوک کے اندر پارک دیا جا رہا ہے ایک مین پارک بڑا جو ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے آپ کو ہر بلوک کے اندر ایک چھوٹی چھوٹی جو مسیدے ہوتی ہیں وہ دی جاری ہے اس کے علاوہ یہاں پہ گرینڈ موسک جو ہے وہ الیدہ سے بنائی جاری ہے یہاں پہ بڑا ہی خوبصورت سا انوارمنٹ بنایا جائے گا اربان سیٹی میں ابھی بھی وقت ہے میں اپنا یہ میسیج دوں کہ اپنے کلائنٹس کو جنہوں نے ابھی تک اس میں انویشمنٹ نہیں کی تو دیر مت کیجئے جنہی جلدی ہو سکتا ہے اربان سیٹی میں اپنی انویشمنٹ کریں اور اس کو سیف بنائیں اور اچھے ٹائم پہ انویشمنٹ کر کے آپ بھی ایک اچھا ہائی ریٹن لے سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ورد ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پیرنٹس یا ہمارے بڑوں کی ام بات کرتے ہیں ہم نے خود سنا ہے کہ اس ٹائم جب میں یہ پلوٹ لے رہا تھا تو تب تو اس کی یہ پرائز تھی اگر میں نے اس وقت میں لے لیا ہوتا تو آج میرے پلوٹ کی یہ پرائز ہو جاتی تو یہ جو کاش ہے یہ جو پ نائٹس اس میں بلکل نہ آئیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جتنی جلدی انویشمنٹ کریں آپ کے لیے اتنا اچھا ہے کیونکہ ہم اگر آج انویشمنٹ کرتے ہیں تو ویدن فیو ڈیز کچھ ہی دنوں کے اندر تو ہمارے پلوٹ کی قیمت بڑھ جانی ہے اور جب تک یہ سوسائٹی ڈیویلپ ہوگی تو آپ کو سوچیں اس کے ریٹس کہاں پہنچ چکے ہوں گے تو مزید اپنا ٹائم ویش کے بغیر اپنا فون اٹھائے اور ہمارا نمبر گھمائے مزید اربان سیٹی کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز رہنے کے لیے یا بکنگ کروانے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ